موسیقی سنگیت کی بینہ تعلیم حاصل کیے جس طرح سے کشور کمار نے فلم سنگیت جگت میں اپنا اسطحان بنایا وہ تعریف کے قابل ہے اپنی مدھر آواز میں گائے گیتوں کے ذریعے کشور کمار آج بھی ہمارے آس پاس موجود ہیں پرانی ہو یا نئی پیڑھی ہر پیڑھی ان کی آواز کی دیوانی ہے کشور کمار جتنے امدہ کلکار تھے اتنی ہی روچک دلچسپ انسان بھی وہ کب کیا کر بیٹھیں گے یہ کوئی نہیں جانتا تھا ان کے ایسے بہت سارے قصصے بولیوڈ میں پرچھلے تھے آئیے کچھ انہی دلچسپ قصصوں کی ان دلچسپ واقعوں کی بات کریں اٹھپٹی باتوں کو اپنی چٹھپٹے انداز میں کہنا کشور کمار کا فیدور تھا خاص کر گیتوں کی بنگتی کو دائیں سے بائیں گانے میں انہوں نے بہارت حاصل کر دی تھی نام پوچھنے پر وہ کہتے رشو کی رمہ کو کشور کمار نے ہندی سینیما کے تین نائکوں کو مہانائک کا درزہ دلانے میں مہتوپون بھومی کا عدہ کی ہے ان کی آواز کے جادو سے دیوانند سدہ بہار ہیرو کہلائے راجیش کھننا کو سپر سیتارہ کہا جانے لگا اور امیٹا بچن بن گئے مہانائک 12 سال کی عمر تک کشور کمار نے گیت سنگیت میں بھارت حاصل کر لی تھی وہ ریڈیو پر گانے سن کر ان کی دھن پر تھے رکھتے تھے فیلمی گانوں کی کتاب جمع کر انہیں کنٹھست کر گاتے تھے گھار آنے والے میمانوں کو ابھینا سہیت گانے سناتے تو منورنجن کر کے روپ میں کچھ نہ کچھ انام بھی مانگ لیتے تھے ایک دن اشوک کمار کے گھر اچانک سنگیتکار سچندیو برمن پہنچ گئے بیٹک میں انہوں نے گانے کی آواز سنی تو دادا مونی سے پوچھا کون گا رہا ہے اشوک کمار نے جواب دیا میرا چھوٹا بھائی ہے جب تک گانا نہیں گاتا اس کا نہانا پورا نہیں ہوتا سچندہ نے بعد میں کشور کمار کو جینئس گاہیک بنا دیا بات میں کشور کمار نے ایش ڈی ورمن کے لیے کئی سو گانے گائے اور ان کا یہ سفر کشور کمار کے آخری دنوں تک جاری رہا حیرانی کی بات تو یہ تھی کشور کمار ایک ایسے گائیک تھے جنہوں نے اس کی کوئی تعلیم نہیں لی تھی اس دور میں جب سنگیتکار محمد رفی اور منہ ڈے کی آواز کو پسند کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ کشور کمار کی آواز کا جادو سب پر چھانے لگا کشور کمار نے جب جب اسٹیش شو کیے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر سب سے پہلے سمبودھن کرتے تھے میرے دادا دادیوں میرے نانا نانیوں میرے بھائی بہنوں تم سب کو کھنڈوے والے کشور کمار کا رام راب نمسکار ان کا کتنا جڑاؤ تھا اپنی جن بھوم سے کھنڈوہ سے اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ وہ اب اپنے جیون کے آخری سال اپنے گرہ نگر کھنڈوہ میں ہی بتائیں گے کشور کمار کا بچپن تو کھنڈوہ میں بھی تھا لیکن جب وہ کشور ہوئے تو اندور کے کرسچین کالیگ میں پڑھنے آئے ہر سومبار سبا کھنڈوہ سے میٹر گیج کی چھک چھک ریل گاڑی میں اندور آتے اور شنیوار شام کو لوٹ جاتے سفر میں وہ ہر اسٹیشن پر ڈبا پدل لیتے اور مسافروں کو نئے نئے گانے سنا کر ان کا منورنجن کیا کرتے کشور کمار کل سہگل کے زبردست فین تھے وہ ان کے لیے سب سے بڑے آدرش تھے ایک بار کل سہگل کے پرسیب دگانوں کا ایلبم تیار کرنے کے لیے کشور کمار سے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ انہیں ہماری یادوں میں اسی روپ میں بسے رہنے دیجئے ان کے گیتوں کو ان کے گیت ہی رہنے دیجئے بھلے ہی ایسا نہ ہو پھر بھی ایک بھی ویقتی کو یہ کہنے کا موقع مت دیجئے کہ کشور کمار ان سے اچھا گاتا ہے کشور کمار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف گانا چاہتے تھے کبھی بھی ابھینے کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن کچھ وشیش پریشتیوں کی وجہ سے انہیں ابھینے کرنے کیلئے کہا گیا وہ ہر کشنڈ اس سے نفرت کرتے تھے اس سے بچنے کا ہر سنبھو طریقہ بھی وہ آجمایا کرتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود کو صرف رہ دکھانے کے لیے فلم میں پینہ رائے کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ دوسری فلم میں مینہ کماری کو کہہ دیا کرتے تھے یعنی اس طرح کی گربڑیاں وہ اکثر کر دیا کرتے تھے جانبوچ کر جس سے انہیں فلم سے نکال دیا جائے لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں جانے نہیں لیا ان دنوں وہ اتنی ادھک فلمیں کر رہے تھے کہ ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پر جانے کے بیچ میں ہی انہیں کپڑے بدلنے ہوتے تھے بہت بار وہ لائنیں بھی ایک فلم کی دوسری فلمیں ملا دیا کرتے تھے رومانیت والے درشن میں غصہ دکھاتے تھے تیز لڑائی کے بیچ رومانیت ایسے تھے کشور کمار وہ بہت برا مانتے تھے ابینے کو اور اس کی وجہ بھی تھی کشور کمار کہا کرتے تھے کہ ابینے اسکول کے دنوں کے دوسر اپن کو چگہ دیتے ہیں نردیشک سکول ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں یہ کرو اور اسی لیے میں اکثر بھاگ جائے کرتا تھا کشور کمار سگریٹ شراب نہیں پیتے تھے پارٹیوں میں جانا گھومنا پھیڑنا انہیں پسند نہیں تھا ان کے عدد دوست بھی نہیں تھے لیکن انہیں شوق تھا بڑا عجیب سا اور وہ تھا بودھا فلمیں دیکھنے کا کلپنا لوک میں بھوتوں کے سنگ کھیلنے کا پیڑ پودھوں سے باتیں کرنے کا اور گانا گھانے کا وہ پیڑ پودھوں کو اپنا سب سے قریبی دوست کہا کرتے تھے انہوں نے اپنے مطر پیڑوں کے نام بھی رکھے تھے جیسے جناردن رہنندن گنگا دھر جگنات بدھو رام وغیرہ وغیرہ یہ سب ان کے مطر پیڑوں کے نام بھوا کرتے تھے جن سے وہ اکثر اکیلے میں باتیں کیا کرتے تھے ایک بار انہوں نے اپنے بنگلے کے چاروں طرف نہر کھوڑنے کی کوشش بھی کی تھی جسے وہ اس میں گنڈولا چلا سکیں جب وہ خدائی کروار ہے تھے تب نگر مہا پالکہ والے لوگ بیٹھے رہتے تھے دیکھتے تھے اور نا نا میں اپنی گردن ہلاتے رہتے تھے ایک دن کسی کو ایک ہاتھ کا کنگال ملا اس کے بعد کوئی خدائی کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہوا کشور کمار کے چھوٹے بھائی انو بھی کم نہیں تھے وہ گنگا جل چھڑکنے لگے منتر پڑھنے لگے سوچا کہ یہ گھر کبیستان پر بنا ہے ہو سکتا ہے بنا بھی ہو لیکن انہوں نے اپنے گھر کو وینی سے سا بنانے کا موقع کھوڑیا لوگ سوچتے تھے وہ پاگل ہے لیکن وہ کہتے تھے دنیا پاگل ہے میں نہیں ایک بار انٹیریہ ڈیکوریٹر ان کے گھر آیا اور انہیں سوندر ڈیزائن درشک شمتہ اتیادی کے بارے میں بتانے لگا قریب آدھے گھنٹے تک اس کے امریکن لہزے والی انگریزی سننے کے بعد کشور کمان نے اسے کہا کہ مجھے اپنے سونے والے کمرے کے لیے بہت سادھاران سی چیز چاہیے کس فیڈ گہرا پانی جس میں بڑے سوپے کی جگہ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی ناویں دے گئے سینٹر ٹیبل کو بیچ میں انکوش سے بان دیجئے جس سے اس پر چائے رکھی جائے سکے اور ہم سب اس کے چاروں طرف اپنی اپنی ناو میں بیٹھ کر اپنی چائے پی سکیں لیکن ناو کا سنتلن صحیح ہونا چاہیے نہیں تو ہم لوگ ایک دوسری سے فسوساتے رہ جائیں گے اور باتچیت کرنا مشکل ہو جائے گا یہ سن کر وہ انٹیریر ڈیکولیٹر حیران ہو گیا پر کشور کمار ابھی رکے نہیں انہوں نے دیواروں کی سجاؤٹ کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ وہ کلاکرتیوں کی جگہ جیویت کوئوں کو دیوار پر ٹانگنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے نیچر سے خاص لگاؤ ہے اور پنکھوں کی جگہ ہم اوپر کی دیوار پر دوڑتے ہوئے پندر لگا سکے اب اس انٹیریر ڈیکولیٹر کی حیلت بس توچھ گی تھی سجواب تھا وہ انٹیریر ڈیکولیٹر اگر پرچند گربی میں اونی تھریپی سوٹ پہن سکتا ہے تو میں اپنی دیوار پر کوئے کیوں نہیں ٹانگ سکتا کشور کمار ایسی نرماتا نردیشک تھے جو اپنی ہی فلم کے بارے میں وطرکوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلم ادھیک سے ادھیک ایک ہفتہ چلے گی ظاہر ہے کہ یہ سن کر وطرک مکرجی نے اپنی فلم اپریل پول کے لیے علنکار سینیما حال کو آٹھ ہفتوں کے لیے بک کروا لیا تھا کشور کمار نے ان سے اپنی بکنگ میں سے ایک ہفتہ دینے کی پیشکش کی سبھی کوئی وشواس تھا کہ کشور کمار کے فلم بری طرح فلاپ ہونے والی ہے تب سبود مکرجی نے بڑے انداز سے کہا کہ تم ایک ہفتے لے لو میں ساتھ سے ہی کام چلا لوں گا آخر کار فلم ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلنے والی فلم لگی اور پہلا شو دیکھنے دس لوگ بھی نہیں آئے لیکن کچھ ہی دنوں میں حال بھارنی لگا اور کشور کمار کے فلم دور گھگن کی چھاؤں میں علنکار سینیما حال میں پورے آٹھ ہفتے تک ہاؤس پل چلی سبود مکرجی چلاتے رہے لیکن کشور کمار حال کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے آٹھ ہفتے کی جب وکنگ ختم ہو گئی تب یہ فلم سپر سینیما حال میں لگی اور وہاں پھر اکیس ہفتوں تک چلی اور مزے کی بات یہ کہ سبود مکرجی کی فلم اپریل پول جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بلاک باسٹر ہوگی بری طرح فلاپ ہو گئی کشور کمار کہا کرتے تھے کہ انہیں اچھے نردیشکوں کے ساتھ کام کرنے کا اوسر نہیں ملا کبھی موقع ملا بھی تو وہ خود بھاگ کھڑے ہوئے ستیجیت رائے چاہتے تھے کہ وہ ان کی پرسید کومیڈی پارس پتھر میں کام کریں لیکن وہ مہان نردیشکوں سے اتنا ڈھرے ہوئے تھے کہ بھاگ گئے بہت اچھا رول تھا بعد میں دلچی چکرورتی نے وہ رول گیا پیسے کے معاملے میں بھی کشور کمار کا مجاس بلکل الگ تھا وہ ادھار دیوئے پیسے کبھی نہیں بھولتے تھے پاتھیر پانچالی کے وقت جب ستیجیت رائے گھور آرثک سنکٹ میں تھے تب کشور کمار نے انہیں پانچ ہزار روپے دیئے تھے ہالنکہ ستیجیت رائے نے پورا پیسہ چکا دیا تھا پھر بھی کشور کمار نے انہیں کبھی یہ بھولنے نہیں دیا کہ ان کی کلاسک فلم بنانے میں انہوں نے مدد کی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار کسی نرماتہ نے انہیں آدھے پیسے دیئے تھے تو وہ سیٹ پر آدھا سر اور آدھی موچ چھلوا کر پہنچ گئے تھے اور کہا تھا کہ جب وہ باقی پیسے دیں گے تب ہی پہلے کی طرح شوٹنگ کریں گے حالکہ اس بارے میں کشور کمار کا کہنا تھا یہ فلم میس میری کی بات ہے ہوتن میں پانچ دن تک بینا شوٹنگ کے رہتے ہوئے وہ اوب کہے تھے خود ہی اپنے بال کٹنے لگے پہلے سر کے داہینی طرف کے کچھ بال کٹے پھر اسے برابر کرنے کے لیے بائیں طرف کے کچھ بال کٹے غلطی سے تھوڑا زیادہ کٹ گیا اس لئے پھر سے داہینی طرف کے کچھ بال کٹنے پڑے پھر سے زیادہ کٹ گیا تو بائیں طرف کی پھر سے کٹنے پڑے یہ سلسلہ چلی رہا تھا تب ہی انہیں سیٹ پر بولا لیا گیا جب اس حالت میں وہ سیٹ پر پہنچے تو سبھی لوگوں کو چکر آ گیا اور یہ قصہ افواہ بن کر پھیل گیا کشور کمار اندور کے کرسٹین کالیج میں پڑھے ہوئے تھے ان کی عادت تھی کالیج کی کینٹین سے ادھار لے کر خود بھی کھانا اور دوستوں کو بھی کھلانا کشور کمار پر جب کینٹین والے کے پانچ روپیہ بارہ آنا ادھار ہو گئے اور کانٹین کا مالک جب ان کو اپنے پیسے چکانے کو کہتا تو وہ کانٹین میں بیٹھ کر ہی ٹیبل پر گلاس اور چمچ بجا بجا کر پانچ روپیہ بارہ آنا گا گا کر کئی دھونے نکالا کرتے تھے کانٹین والے کی بات انسنی کرنیا کرتے تھے بعد میں انہوں نے اپنی فلم چلتی کا نام گاڑی کے ایک کیپ میں اس پانچ روپیہ بارہ آنا کا بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا کشور کمار کے شروعات ایک ابینیتہ کے روپ میں فلم شکاری سے ہوئی جو 1946 میں آئی اس فلم میں ان کے بڑے بھائی عشوک کمار نے مکہ بھومی کا نبھائی تھی انہیں پہلی بار گانے کا موقع ملا تھا 1948 کی فلم زدی میں اور یہ گانا انہوں نے دیوانند کے لیے گایا تھا زندگی کے انجانے سفر سے بہت پیار کرنے والے کشور کمار نے اپنے فلمی کریر میں چھے سو سے بھی ادھک ہندی فلموں کے لیے اپنی آواز دی انہوں نے بانگلہ مراتھی اسمی گجراتی کنڑ بھوچپوری اور اڑیا فلموں میں بھی اپنی دلکش آواز کہہ جریے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی کشور کمار کو اپنے کریئر میں وہ دور بھی دیکھنا پڑا جب انہیں فلموں میں کام ہی نہیں مل رہا تھا تب وہ اسٹیس پر کاریکٹرم پیش کر کے اپنا جی ونیابن کرنے کو مجبور ہو گئے تھے سال انیس سو انہتر میں نرماتہ نردیشک شکتی سامند کی فلم آرادھنا کے ذریعے کشور کمار گائیکی کی دنیا کے بیتاس بارشاہ بنے فلم کے دو گانے گا کر محمد رفی برٹور پر چلے گئے تھے اس بیچ سچیندیو برمن بھی بیمار ہو گئے تب ان کے پتر آرڈی برمن نے فلم آرادھنا کے گیت ریکارڈ کیے محمد رفی کی غیر موضودگی میں کشور کمار سے انہوں نے تین گانے گوائے جو بہت پسند کیے گئے روپ تیرا مستانہ اس گانے کیلئے کشور کمار کو بطور گائیک پہلا فلم فیر پرسکار ملا اس کے ساتھ ہی فلم آرادھنا کے ذریعے وہ ان اچائیوں پر پہنچ گئے جس کے لئے وہ سپنوں کے شہر ممی آئے تھے اس کے بعد ابھی نے اور گائیکی کے غزب مثال کشور کمار فلم دنیا کے ایسے پارش گائیک بن گئے جنہیں آٹھ بار بیس پلی بیک سنگر کا فلم فیر آراد ملا کشور کمار نے کئی ابھی نیداؤں کو اپنی آواز دی لیکن کچھ موقعوں پر محمد رفی نے بھی ان کے لئے گیت گائے ان گیتوں میں ہمیں کوئی غم ہے تمہیں کوئی غم ہے منباورا عجب ہے داستہ تیری یہ زندگی اپنی عادت ہے سب کو سلام کرنا شامل ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد رفی کشور کمار کے لئے گائے گیتوں کے لئے صرف ایک روپیہ پارش رمک لیا کرتے تھے منوچ کمار کشور کمار کو لے کر ایک یادکار قصہ سناتے ہیں ایک بار ان کی فلم اپکار کے لئے کشور کمار کو گانا گانے کے لئے آمندرت کیا وہ یہ کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ وہ تو فلم کے ہیرو کے لئے ہی گانا گاتے ہیں کسی خلائق پر فلم آیا جانے والا گانا وہ نہیں کہا سکتے حالانکہ یہ کشور کمار کی منمرضی تھی منموجی قسم کے تھے وہ جب جو نہیں چاہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے لیکن اپکار کا یہ گیت قسم وعدی پیار وفا جب ہٹ ہوا تو کشور کمار منوچ کمار کے پاس گئے اور کہنے لگے اتنے اچھے گانے کا موقع انہوں نے چھوڑ لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سویکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی کہ منہ ڈے نے جس خوبصورتی سے اس گانے کو گایا ہے ایسا تو میں کئی جنموں تک نہیں کہا سکوں گا اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس گانے کو نہیں گایا نہیں تو لوگ اتنے اچھے گیت میں منہ ڈے کی اس خوبصورت آواز سے ونچت رہ جاتے مہان پرتیبھائیں تو اکثر جنم لیتی رہتی ہیں لیکن کشور کمار جیسا پار شگائے کبل ایک ہی بار چنم لیتا ہے کبھی البیدہ نہ کہنا بیچ راہ میں دلور بچھڑ جائیں کہیں ہم اگر اور سونی سی لگے تمہیں جیون کی یہ ڈگر ہم لوٹ آئیں گے تم یوں ہی بلاتے رہنا کبھی البیدہ نہ کہنا کشور کمار کی گائی ہوئی یہ بندیاں فضاؤں میں دہر رہی ہیں ہواوں میں گنگنا رہی ہیں لیکن البیدہ نہ کہنے کی بات کہ کر انہوں نے ہم سبھی کو البیدہ کہہ دیا سنگیت جگت کو البیدہ کہہ دیا لیکن ان کے چاہنے والوں نے انہیں کبھی البیدہ نہیں کہا آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا رگا ہمیں ضرور بتائیے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے انروض ہے کہ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی کامنٹس بھی دیں دھنیواد دیکھتے رہیے وائٹنگ انٹرٹیمنٹ